اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرما کر اپنا تعرف کروایا اس قرمہ پر کثیر عمد اللہ علیہ نے باس صلف کا یہ قول نکل دیا ہے فرماتے ہیں کہ پورے قرآن ملید کا خلاصہ اور ربعی لبعہ وصول فاتحہ ہے وصول فاتحہ کا خلاصہ اور ربعی لبعہ یہ آئے کے لئے میں غلطی سانتے کے پاس یہ دنیا کا اقتدار اور معلوم دولت کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہدایت پر ہیں ایمان پر ہیں اور لسالے پر ہیں تو وہ دنیا کے یہ چند سال مشکل کے ساتھ ضرور خدا لے گا لیکن مرد بھی وہ نیبتوں کے حد چلا لے گا مرد بھی وہ نیبتوں کے حد چلا لے گا جو تمام جہانوں کا فروردگار ہے اور رحمان الرحیم سب پر مہربان بے حل مہربان ہے مالی و مدی جزاق سزا کے دن کا مالک ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری سے مدل ماتے ہیں انتصرات المستقیب ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا سورہ فاطحہ کی پہلی تین آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ہندو سنا کا بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرما کر اپنا طارق پروایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چار صفحہ ذکر فرمائی پہلی صفحہ راپ ہونے کی دوسری صفحہ رحمان کی اور بھی صفحہ رحیم اور چوتھی صفحہ مالک اب اس کے بعد یہ جو چوتھی آیت کریمہ ہے اس کے بعد کی ابلی جو تین آیات ہیں ایدن اصرات سے آخر در ان تین آیت کریمہ میں دعا کا مضبور ہے بدے کی طرح سے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو دمیانوری آیت ہے یا گنا بلگا یا گنستائی اس کے اندر دونوں پہلو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کا اعتراف کر کے بندے اللہ تعالیٰ کی حضور میں اپنی بندگی اور ساتھ ہی اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہیں یہ گویا کہ دونوں پہلو بچest آیت کریمہ کے اندر مسکول ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کا اعتراف بھی ہے ولہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی ہے امام ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے با سلف کا یہ قول نکل کیا ہے فرماتے ہیں کہ پورے قرآن ملید کا خلاصہ اور رنپی لباب سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور رنپی لباب یہ آئیٹ اکرمہ ہے یا حنابتو یا حنسدائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حضور میں بندوں کی زبان سے یہ کلمہ ہے جا رہا ہے کہ بندیں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حضور میں یہ اقرار کریں کہ یا حنابتو یا حالی تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں وی یا حرستائین اور ہم آپ بھی سے مدل مانتے ہیں جس کے اندر گویا کہ بندوں کی طرف سے اعتراف کرویا جا رہا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعتراف اور اس کا اقرار کریں پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اکیلہ کوئی آدمی نہیں کرتا بلکہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور بہت سارے جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو لہذا انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اکیلہ میرا ہی معبود ہے اور اکیلہ میرا ہی لگ ہے بلکہ وہ سارے جہانوں کا ساری کائنات کر رہا ہے اور اکیلہ میں ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو لنالرا کی عبادت کے انتر مصروف ہیں اُن عبادت کرنے والوں کے انتر اے میں بھی ہوں تو اس طریقے فرمایا کہ ایہا کا نابدوں یہ نہیں فرمایا کہ ایہا کا آبدوں کہ اے باریک اللہ تیری میں ہی تیری عبادت کرتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت przep peuن کرتے ہیں جمعہ کا ذیقہ عشاء فرمایا اب عبادت کی سے کہتے ہیں عبادت کے بارے میں اہل الموتراد نے لکھتا ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے تمام حالات کا تمام ضروریات کا علم رکھتا ہے اور وہ ہماری تمام ضروریات ہماری تمام حالات کو پورا کرنے کی پوری قدرت اور پورا اختیار رکھتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اس حضار کے سامنے انتہائی آجی اور انکساری کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری تمام حالات کا تمام ضروریات اور حاجات کا پورا پورا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے کی پوری قدرت اور پورا اختیار رکھتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے جب محمد اللہ تعالیٰ کی حضور میں اس سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انتہائی آجیزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس انتہائی آجیزی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی شامل حال ہوتی ہے تو یہ عبادت کہنا دی ہے اور یہ جو عبادت کی ارکان ہے جیسے ربو کرنا یا سجدہ کرنا تو یہ کسی آرہی درست نہیں ہے کیونکہ کسی اللہ کے نوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو ہمارے تمام حالات کا علم یا تمام ہمارے حالات کو پورا کرنے کی پوری قدرت اور پورے کیار رفتہ ہو ایسی کوئی ہستی نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے انصر کسی دیسے کو شریف کرا دینا درست نہیں ہے اور اس کے بعد قدرت ویہاàngستائی اور ہم خاص طوری سے مدد مانتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے کی تقین ہے کہ انسان کو جب بھی مدد مانتی ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانتے ہیں اور خاص طوری سے مدد مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ اعتقال ہے کہ غیری طاقتہ اور غیر اسباب کے مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے دنیا کے اندر بھی ہم ایک دوسرے سے مدد مانتے ہیں کسی انسان سے آپ اپنے لئے مدد مانگ لیتے ہیں لیکن اس مدد مانگنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد ایک کارساز سمجھ کر مدد نہیں مانگی جاتی بلکہ وہ اس کو ایک سبب ورے ایک وسیلہ سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے اس لئے قرآن پریش کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پر حمبر ہیں ان کی طرف سے یہ اشار موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ من انساری اللہ میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہوگا ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف مدد مانگی پھاننے کے لئے وہ اشارت کروانے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مدد مانگنا ایسا ہے کہ وہ خیبی طور پر اس کو طاقتور سمجھ کر مدد نہیں مانگی جاتی بلکہ ان کے وسیلہ سمجھ کر مدد مانگی جاتی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے کہ نیکی اور تقوی اور قریشگاری کے قابل میں ایک دوسرے کا تعاون کر تو یہاں پر بھی وہ مدد مراد ہے کہ انسان وسیلے کے لدے کے اندر اور سمجھ کے لدے کے اندر مدد کرتا ہے تو یہاں پر جس مدد کا ذکر ہے اس مراد یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ جو ماقاقل اسباق طریقے سے دیئے اسباق کے ہر وقت مدد کرنے کی پر پوری غیبی طاقت اور قدرت رکھتی ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہاں پر مرادی ہے کہ ولیہ منس رہین اور اس طرح کی جو مدد ہیں وہ ہم خاص طریقے سے مدد مرادی ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور خیلت اس طرح کی مدد مرادی رس نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ترخواست ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ اے دن السرال مستقیب ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہدایت کی دعا مانگی ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے کیونکہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس اقتدار بھی ہے مال و دولت بھی ہے اس کے پاس اولاد بھی ہے اس کے پاس اثبات بھی ہیں اس کے پاس طاقت بھی ہے صحت بھی ہے جمعانی بھی ہے یہ سب کچھ منے کے باوجود اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ عقیدے اور عمل کے اتباس سے گمراہ ہے تو وہ چند سال دنیا کے اندر نفع اٹھا لے گا چند سال دنیا کے اندر بزے کر لے گا لیکن مرنے کے بعد پر ہمیشہ کے لیے جہانم کے اندر جائے گا اور جس آخر کے پاس یہ دنیا کے اقتدار اور مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہدایت پر ہے ایمان پر ہے عمل سالے پر ہے تو وہ دنیا کے یہ چند سال مشکت کے ساتھ ضرور گزارے گا لیکن مرنے کے اندر نفع دوں کے پر چلا لے گا اس لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جیو چیز اور بڑی نعمت ہے جو ماننے والی چیز ہیں وہ ہدایت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ نہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو نہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سیف مانگو نہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مال مانگو نہ یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے حکومت مانگو بلکہ یہ تعلیم نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو کیونکہ ہدایت ہے پھر سب کچھ ہیں اس لیے فرمایا ہے کہ ہدایت کی گواہی ہے کہ اے دن سرات المستقیم ہمیں صراطِ مستقین پر چلا پھر ہدایت کے دو درجے ہیں ایک درجہ ہے ہدایت کا راہ دکھانا جیسے کوئی آدمی یہاں سے اسلام بعد یا اللہ اور جانا چاہتا ہے اور اسے راستہ معلوم نہیں ہے اسی جاننے معلوم سے کسی واقعہ پر پار سے راستہ معلوم کرتا ہے اور وہ اسے راستہ بتا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے یہ ہے راستہ بتانا اور ہدایت کا دوسرا معلوم یہ ہے کہ اس راستے کی اپر چلانا جو آدمی اس راستے کی پر چلا اور اسے منزل مصوب تک پہنچا دیں تو اللہ تعالیت سے یہاں پر ہدایت دونوں طرح سے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا بھی اور اس راستے کی پر چلا بھی اسی وجہ سے جو آدمی انہیں ایک پارسہ ہیں مختفی اور مرزگار ہیں وہ بھی اللہ تعالیت سے ہی دعا کرتا ہے کہ اے دن اس راستے کی پر چلا وہ اسی ہے کہ جن لوگوں کو سیدھے راستہ معلوم نہیں ہے وہ تو اس دعا کر رہے ہیں کہ یادہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا لیں اور جن کو سیدھے راستہ پتا ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یادہ ہمیں سیدھے راستے کی پر چلنے کی توفیر بتا رہے ہیں اور جو سیدھے راستے کی پر چل رہے ہیں وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یادہ ہمیں اسی درستے کی پر برسے دم تک قائم رہا استقامت ادا کرما رہا تھا کہ ہم بہت نہ جائیں اسی برسے دم تک کسی سی کے راستے کیے پر ہم چلتے ہیں دنیازہ جو آدمی کافے ہیں وہ بھی ہدایتی دعا مانگیں اور جو آدمی کنگار ہے مسلمان ہے وہ بھی ہدایتی دعا مانگیں اور جو نمازی پریزگار ہے وہ بھی ہدایتی معذرت دعا مانگ رہے ہیں اور جو بلی اللہ ہے اللہ کا مقرر بندہ ہے وہ بھی ہدایتی دعا مانگ رہے ہیں یہاں تک کہ صحابہ اکرام بھی ہدایتی دعا مانگ رہے ہیں تو آدمی جس درجے پر پہنچا ہوا ہے اس سے آگے بھی بہت سارے درجات ہیں تو آدمی اس اگلے درجوں پر پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ماغنائے کی آدمی جس اگلے درجے پر بھی پہنچا دے اس سے اگلے درجے پر پہنچا دے پھر اس درجے پر پہنچ گیا پھر اس سے اگلے درجے پر پہنچا دے اس حسن پاس سے ہدایت کی ایک دعا ایسی ہے کہ یک سان طور پر اس کا ایک کافر بھی اس کا محتاج ہے اور ایک ہدایت کی آفتہ مندل بھی اس کا محتاج ہے ہر آدمی کو ہدایت کی ضرورت ہے اس لیے ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے تلقی فرمائی کہ اس کے سارے لوگ محتاج ہیں اور ہر آدمی سے نعمت سے مستقید ہونا اس کے لیے ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ انصرات مستقید اس صرات کا منہ راستہ ہے ایسا راستہ کہ جس کی پر بہت کھلا راستہ ہو چوڑا راستہ شعر عام پوٹر ویڈ جس کی پر بہت سارے افراد یقصان طریقے پر اور ایک ہی وقت کے اندر سفر کر سکتے ہیں تو یہ دین کا راستہ ایسا ہے کہ اس راستے کی پر اگر ایک وقت کے اندر لاکھوں کروڑوں آدمی بھی چلنا چاہے دین کے راستے کی پر تو ان کے لیے راستہ کھلا ہے ان کے لیے راستہ تانگ نہیں پڑے گا کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کے اقواز اینجاج کی پر چل رہا ہے صرف مستقیم پر جال رہا ہے اور مستقیم کا مانا ہے ایسا سیدہ راستہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کچی نہ ہو کوئی تیڑا نہ ہو کوئی تیڑپن نہ ہو کوئی افراد تقیق نہ ہو اور یہ دین کا راستہ ہے کہ جس کے اندر کوئی افراد تقیق نہیں ہے یہ جدال کی پر مہدزی کی سیدہ راستہ ہے جس کے اندر کوئی کچی نہیں ہے علیہ السلام کے اندر آتا ہے کہ حضور ع sabia صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھنچا اور اس خط کے پھر دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے اور خط ہیں اور پھر حضور صفی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو بیش کا راستہ ہے یہ تو سیدھا راستہ ہے اور یہ دائیں بائیں جنہاں ان راستوں کی پر شیطان بیٹھے ہیں کہ جو انسان کو اچھکنے کے لیے اور انسان کو وسطہ ڈال کر اس کو دائے راستے بھٹکانے کے لیے کرتے ہوئے ہیں اور جو آدمی ان کی طرح متوجہ ہوتا ہے پھر وہ دائے راستے ہر جاتا ہے کہ یہ سرات مستقیم ہے سیدھا راستہ نے اس کے لئے کوئی قدیمی ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یہ لئے سرات مستقیم کہ باری تعالیٰ عنہ سیدھا راستہ دکھا یا سیدھا راستہ فرمی جلال